دیر آئے دروست آئے نہ رہے گا راجہ ریاض اور نہ رہے گا شہباز بس اب تو کپتان کرے گا پرواز کیونکہ عمران خان قومی اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں صدیق جان نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے پاس کارڈز ختم ہو گئے ہیں وہ شدید غلط پہمی کا شکار ہیں پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتے ہی کاف لیگ نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے یہ پہلا سرپرائز تھا دوسرا سرپرائز خان صاحب کا اسمبلی میں واپسی کا فی ابھی تو ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا لاہور زمان پارک میں عمران خان کی سینئر صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے ایسا ترب کا پتہ پھینکا ہے جو وقت کی سب سے بڑی ضرورت بن گیا ہے خان صاحب نے کہا کہ ابھی بھی سیاسی انجینئرنگ جاری ہے اور اس بات کا اطراف کیا کہ ہماری سندھ میں تنظیم کمزور ہے اور پیپس پارٹی دھاندلی کے بغیر نہیں جی سکتی خان صاحب کو اپنی دورندیشی کی دوربین سے اپرل میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے اسمبلی میں واپسی کا اعلان کر کے سیاست کی ساری بسات پر تھر تھلیسی مچا دی ہے تھوڑی دیر کے لیے تو عمام قاسم علی شاہ کو بھی بھول گئی ہے انہوں نے اندیا دیا کہ نگران سیٹ اپ کے لیے قومی اسمبلی واپس جا سکتے ہیں اگر اسمبلی میں نہ گئے تو یہ راجہ ریاض کے ساتھ مل کر نگران سیٹ اپ بنا لیں گے قومی اسمبلی کے حوالے سے سارا منصوبہ بنا لیا ہے نولی کے ایم این ایس رابطے میں ہے جلد قومی اسمبلی میں ان کا امتحان ہوگا مزید یہ کہ رن اوف الیکشن ہوا تو موقع کے مطابق فیصلہ کریں گے اگر وزیراعظم اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائے تو بھی یہ کہیں نہیں جائیں گے قومی اسمبلی کے حوالے سے سارا منصوبہ بنا لیا ہے خان سب جب بھی کوئی کارڈ کھیلتے ہیں وہ سیاست کے میدان میں حلچل مچا دیتے ہیں کیا یہ مانا جائے کہ عمران خان کو اسمبلی واپس لانے کا جو کام بڑے بڑے نہ کر سکے وہ اکیلے راجہ ریاض نے کار ڈالا خان واپس آرہا ہے وہ بھی پوری بارات کے ساتھ اور اس موقع پر سنجدت کی فلم کا گانا یاد آرہا ہے پیچھے باراتی آگے بینڈ باجہ آئے دولے راجہ گوری کھول درواجہ اس گانے کی پرفارمنس عمران خان خود دیں گے اور دروازہ مستر راجہ ریاض خود کھولیں گے مگر یہ سمجھ نہیں آرہی کہ پی ٹی آئی اوپوزیشن میں بیٹھے گی تو راجہ ریاض اور باقی لوٹوں کے ٹیم کہاں پر تشریف فرما ہوگی راجہ ریاض کو چاہیے کہ وہ شباشی اور بلاول کی گود میں جا کر بیٹھ جائیں کیونکہ روحانی طور پر وہ ان کے ہی لے پالک ہیں مگر اب ان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ایوان کے اندر انہوں نے بہت موجھے کڑنی اب اصل مالک واپس آرہے ہیں اس فیصلے کے لیے اس سے بہترین وقت نہیں ہو سکتا تھا کپتان ایک بار پھر کبھی دکھا کر سجی لگاتے دکھائی دے رہے ہیں عمران خان ان کے گڈ شکنجہ کستے ہوئے نظر آرہے ہیں اب یہ دونوں طرف سے مٹتے ہیں اگر اسطیفے منظور کریں گے تو بھی ملک الیکشن میں چلا جائے گا اگر منظور نہیں کرتے تو بھی جنور الیکشن کا ماحول بن جانا اگر اسطیفے منظور نہیں کرتے تو ان پر دو طرفہ حملہ ہوگا شباشی پر بھی اور راجہ ریاض لوٹا گروپ پر بھی پھر نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری راجہ ریاض نے پچھلے آٹھ ماں میں خوب اوپوزیشن اوپوزیشن کھیلیا تنخواہیں وصول کی رشوتیں اور فائدے جو حاصل کیے ہیں ان کا تو کوئی شماری نہیں ہے مگر سب شام صویری کی موجے ختم ہونے کا وقت آ جاتا ہے لوگوں کے ہاں ناجائز حکومتیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں ناجائز حکومت بھی پائی جاتی ہے اور ساتھ ہی ناجائز اوپوزیشن بھی پائی جاتی ہے یہ وہ اوپوزیشن ہے جس نے خان صاحب کو دھوکہ دیا یہ نہ صرف جماع سے نکالے گے بلکہ اپنے حلقوں سے بھی ذریلو خوار ہوئے ان آستین کے سامپوں نے آٹھ ماہ تک جھوٹھی اور فیک اوپوزیشن کا کٹدار ادا کیا عمران خان نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ شباشیف کو اتنی ٹینشن دیں گے کہ وہ نیند کی گولیاں کھانے پر مجبور ہو جائیں گے میرا خیال ہے کہ شباشیف کو علاوہ راجہ ریاس جو اندوں میں کانہ راجہ بناوا تھا اسے بھی چاہیے کہ شباشیف سے نیند کی گولی کا نام کنفرم کر لے کیونکہ نیند کی گولیوں کی ضرورت اب ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھنے والی ہے اب شاعر یہ ضرور پوچھے گا کہ تیرا کیا ہوگا کالیا یہ وہ بے ذمیرے ہیں جن کا ذمیر خان صاحب کے دور میں مہنگائی پر جاگا تھا مگر اس مہنگائی سے اب ڈبل � اس میں اپنا مو کالا کرا چکے ہیں اور ان کے ہلکے والے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے مگر پھر بھی انہیں شرم نہیں آ رہی ڈٹائی سے اسمبلی کے فلور پر بیٹھے ہوئے لانتے اور بد دوائیں سمیٹ رہے ہیں مجھے لگتا ہے راجہ ریاس اوپوزیشن لیڈر سے سیدھے وفاقی وزیر بن جائیں گے ورنہ تمام مرات بولٹ پروف لینڈ کلوزر سرکاری بنگلہ سٹاف سب کچھ واپس کرنا پڑے گا ملک ڈبونے کے بعد آٹے کا تھیلا بارہ سو سے پینتی سو پر پنچانے کے بعد ضمیروں کا جاگنے کا وقت ہوا جاتا ہے الیکشن سر پر پہنچ گئے ہیں اللہ خیر کرے کہیں اچانک راجہ ریاس اور نورالم کا ضمیر نہ جاگ جائے عمام کو مامو بنانے کا وقت ہوا جاتا ہے ڈیزل کا ضمیر بھی جاگنے کا وقت ہے خدا نہ کرے کہ یہ بے ضمیر عمام کو پھر مامو بنا دیں یہ ایسے تھیندے شرمیندے ہیں کہ حکومت کے بجٹ پر تالیاں پیٹتے ہیں شباشیف اور بلاول کی تقریر پر ڈسک بجاتے ہیں ساری مراز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ وہ بے شرم ہے جنہیں ملکی کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان کا جو حال ان لوگوں نے کر دیا ہے اس کے بعد بھی ان کے ضمیر نہیں جاگے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ضمیر بے موت مر گئے ہیں پاکستان کے مکروز ہونے کی وجہ اس طرح کی مفاد پرس چاہلوں کا ٹولا جب نظام چلانے میں شامل ہوں گے تو پھر پاکستان کے مکروز ہونے پر دکھ نہیں ہونا چاہیے ان کی اکلوں پر جیسے پتھر پڑ گئے ہیں خان صاحب نے یہ زبردست موف کھیلی ہے اب سارے کتورے چاؤں چاؤں کرتے ہوئے زمین پر لوٹیاں کھانے لگیں گے اپنے اپنی زبان کا گند بھی اچھا لیں گے مگر باز ذرف انسانوں کی طرح خان کی چال کی داد نہیں دیں گے حالانکہ خان صاحب کی چال زبردست ہے یہی بہترین موقع ہے اسمبلی میں جائیں اور اس جھوٹے مکار اور جوکر کرائیم میریسٹر کے خلاف ادم اطمال لے کر آئیں تاکہ ان جھوٹی اسمبلیوں کا خاتمہ کیا جا سکے اور قوم نئے انتخابات کی طرف جا سکے یہ جن لوگوں کے خان صاحب کے فیصلے پر دانت نکل رہے ہیں یہ جلدی روئیں گے جیسے انہوں نے پہلے خان صاحب کو ہلکہ لیا تھا اور ابھی تک رو رہے ہیں خان صاحب کی چال کے جواب میں نولگ نے بھی الیکشن کمیشن کے ذریعے چال چلی ہے احسن اقبال، خواجہ اسیف، نورالم خان، محسن رانجہ، راجہ ریاض، تاریخ بشیر چیما سمیت دو درجن سے زائد حکومتی ارکان پارلیمنٹ اور اسمبلی کی رکنیت موتل کر دی گئی ہے گوشوارے جمع کرانے تک ارکان اسمبلی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکیں گے اعتماد کا ووٹ آ گیا تو موتل میمبرز حصہ نہیں لے سکیں گے یہ شاید پیڈیم کی چال ہے اسی لئے موتل کرواہ کی بہانہ بنوا دیا پتہ کرنا پڑے گا کہ موتل ارکان کی وجہ سے کیا صدر پھر بھی وزیراعظم کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ ستا ہے ہینا پرویس بٹ چسیانی بلی کی طرح اپنے ہی کھمبے نوچنے لگی ہے اکھے یوٹن یوٹن نہیں سرپرائز یہاں تو اسطیفے قبول کرو گے یہاں چیز جو راجہ ریاض کے ذریعے کرنے کا ارادہ بنایا ہے وہ ختم ہوگی کنیزی خاص کو پتہ ہونا چاہیے کہ یوٹن نہیں بلکہ خان نے سب محاظوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد تمہاری منجی ٹھوکنے کا فیصلہ کیا ہے وہ جا رہا ہے اسمبلی میں راجہ ریاض میں سب کی منجی پیڑی برابر کرنے خان اساب کا ڈاکٹر ہے اور اساب کا کھیل کھیلنا کرکٹ کے بعد اس کا پسندیدہ کھیل ہے پنجاب کے ساتھ وفاق میں بھی نیازی ان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا خان صاحب ان نمونوں کو اس میدان میں لے جا کر شکست دیتے ہیں جہاں پر ان کی سوچ بھی نہیں جاتی وہ جو اٹھاتے ہیں کٹدار پہ انگلیاں توفے میں ان کو آئینے دیجئے شہباز حکومت کے خاتمے کا وقت ہوا چاہتا ہے ملک میں عام انتخابات کا اعلان ہونے والا ہے عمران خان نے اپنے لوگوں کو خوف کے بودھ توڑنے سکھائے ہیں حق کی راہ میں کھڑا ہونا اور برائی کے خلاف ڈڑ جانے کا عملی نمونہ پیش کیا ہے اللہ کرے کہ عرض وطن کو مفاد پرستوں موقع پرستوں اور چوروں لٹیروں سے نجات ملے لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے اس ملک کو بہت لوٹا ہے جب فیصلہ عمام کے ہاتھ میں آئے گا تو عمام نے پوری طاقت سے باہر نکلنا ہے کراچی کے لوکل بارڈیز انتخابات میں داندلی کی بڑی وجہ عمام کا کمزوری دکھانا ہے بارہ فیسر ٹرن آؤٹ کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنے ووٹ کی کوئی فکر نہیں تھی اگر فکر ہوتی تو یہ بہترین موقع تھا ہر شخص گھر سے نکلتا اور اپنے ووٹ کے حق کے لیے لڑائی کرتا لوگ ووٹ ڈالنے نکلے بھی نہیں کسی سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا خیال کراچی کے لوکل انتخابات میں پیلٹ پیپرز پر پہلے سے تیر کے نشان پر ٹھپے لگے ہوئے تھے یہ آسیب زداری کا پندہ سال پرانا طریقہ جو ابھی تاک کار فرما ہے میری دعا ہے کہ پنجاب اور کیپی کے الیکشن پہلے ہو جائیں تاکہ عمران خان سندھ میں پورا ٹائم دے سکے اگلے الیکشنز میں شاید عمران خان کراچی کو جگانے میں کامیاب ہو جائیں ورنہ سندھ میں آئندہ ستر سال میں بھی کوئی تبدیلی آتی دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ سندھ کی عمام خود کسی تبدیلی کے خواہہ نظر نہیں آتے اسطیفوں کی منظوری آخری کام ہوگا جو یہ ایمپورٹیڈ حکومت کرے گی ایمپورٹیڈ کی کوشش ہوگی کے معاملات راجہ ریاض کے ساتھ تیہ کرے ناکی خان کے ساتھ شباز نے اپنی انجینورنگ بھی کرنی ہے اور ان لوگوں نے بھی پوری کوشش کرنی ہے جو ایمپورٹیڈ کے وارث بنے ہوئے ہیں سندھ میں پیپس پارٹی اور الیکشن کمیشن کے کتدار سے سب واقف ہیں یہی حال انہوں نے جنول الیکشن میں کرنا ہے اس لیے خان صاحب کو کراچی کے لیے سوچنا ہوگا جماعت اسلامی نے پیپس پارٹی کے ساتھ مل کر کراچی والوں کی کمر میں خنجر گھومپا ہے اور امام کے اعتماد کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک میں آئین اور قانون کی کوئی پاسداری رہ گئی ہے یا نہیں منجاب اور خیبر پکتونخان کے ساتھ سندھ بھی خان صاحب کی توجہ چاہتا ہے خان صاحب کے لیے ہر مہازی سکتا ہے تھینکس پار وائچنگ اللہ حب